یہاں تک ہی خود لے کر جائیں گے یہ کیسے ممکن ہے یہ شخص کون ہو سکتا ہے صبر کرو جب تم سلطانہ کے ذریعے اس شخص سے ملو گے تب تمہیں تارا کی بات کا جواب ملے گا ایک سب یہاں دیکھ دیکھ کون آ رہا ہے تیری پاس موسیقی سبیہ کیا ہوا سبیہ کیا بات ہے میری قدموں کے آن سے تمہیں تارا کیوں گے اس کا سبب کیا ہے کیا تمہیں قدموں کے آن سے کوئی خوف محسوس ہوتا ہے سبیہ اپنے آپ کو سنبھالو سبیہ خوف کا اب کوئی کارن نہیں ہوگا دیکھو کوئی بھی حملہور کیوں نہ ہے پنڈی جگنہ سویم چوبیسو گھنٹے تمہارے لیے سرکشہ کے دیوان پتے کھلا رہے گا سبیہ سبیہ تم تو پسینہ پسینہ ہو رہی ہو کیا گا ہاتھ ہے کس ماتے کبراہ ہاتھ ہے برونو نا منجری جی پندگی منجری سبیہ کو اپنے کی طرف رہا ہے پوڑا جا کے حکیم جی کو اتلاک دو جو آگیا کبراہ بات رہو نا ہمت رکھو سبیہ ہمت رکھو کیا بات ہے پنڈی جی خبر پا کر میں تو پریشان ہو گیا سبیہ کی طورت اچانک حراب کیسے ہو گئی آپ ہی دیکھیں حکیم جی اچانک کیا ہو گیا لگتا ہے میری قدموں کے آج سے گھبرا گئی ہے لیکن حکیم جی اس کی اتنی نازک حراب کیسے ہو گئی پنڈی جی صدمے کی وجہ سے ان کی دماغی حالت بلکل نازک ہو گئی ہے ذرا دوا دینا ہر آہٹ ان کے لئے خطرے کا اعلان بن جاتی ہے سب ٹھیک ہو جائے گا سبیہ ٹھیک ہو جائے گا دوا دے دیتا ہوں اس سے ان کی حالت سنبھنی چاہیے لوگ پیلو لوگ جی میری طرف سے آپ بے سکر رہی ہیں میری حکمت کے خزانے میں جو بھی علم ہوگا داو پر لگا جو گا حکمت میری رحمت اللہ میں آگی روڑ سنگھ ہاں مجھے مرگ لگی ہے مجھے کٹولہ بھر کے دو دھوں کو آئیے اگر پیدا ہے جی کو بھال لگا بھال لگا بھال لگا آپ تو انہوں سے لانے ہی پڑے گا مجھے ایک سامنے مسئیبت آ رہی ہے چلو مجھے اگر پیدا ہے چندرکانتا کی کہانی یہ مانا ہے پرانی نوگر بھی جے گڑ میں تھی تفرہ نوگر کتھا جو راج کمار چندرکانتا سے کرتا تھا پیار چندرکانتا سے کرتا تھا پیار یہ بہت ہی خدا ناک واتے بھدئے بھی لڑکی موسیقی 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 مجھے خبر کرنا جی پندی جی ایک اور بات صحیح اکتر کی جانکاری تارہ کو کسی بھی حرات میں نہیں ملے چاہیے جی پندی جی آزگر کیا تم کامیاب ہوئے کیا اس نے ہمارا سعودہ منظور کیا ہاں اس نے سعودہ کی منظوری دے دی لیکن یہ کام ممکن ہوا صرف سلطانہ کی وجہ سے میں نے تمہیں مہن تانے کے جو پانچ ہزار سونی کے سکھے دیئے تھے وہ اسے دیئے اس نے قبول کیے ہاں پیشگی کے روپ میں لیکن باقی کے پانچ ہزار کام ہو جانے کے بعد ہمیں فوراں دینے پڑیں گے یا پین جانے مجھے بلکل سکتا نہیں یہ ہمارا یہ قدم اتنا کارگر سے دھوگا اس کے ٹھکانے کی جانکاری تو کسی کو نہیں دی لیکن سلطانہ نے اپنے خاص ذریوں کے ماتفت یہ پتا کیا کہ وہ اگر ہمیں مل سکتا تو صرف باگمبری کفہ میں باگمبری کفہ وہ کہاں ہے اتری پہاڑوں کی کندراؤں بہت ہی خطرناک اور بھیانک راستہ ہے اس جیسا انسان ہوں ان پہاڑوں اور کندراؤں کے بیچ میں رہ سکتا ہے کوئی مامولی انسان نہیں لیکن وہ ہمیں وہاں نہیں ملا وہ تو وہاں سے بللم گڑ گیا ہوا تھا وہ ہمیں وہاں ملا چلو اس بات پہ سنتوش ہے کہ وہ ہمیں مل گیا مجھے اندازہ ہے کہ وہ شخص بہت ہی خیر مامولی ہے میرہ بات کندراؤں میرہ بات کندراؤں موسیقی 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 شنی بیٹے شنی بیٹے ارے تم تو کہیں جانے کی تیاری میں ہو کہاں جا رہے ہو بیٹے اپنے بھائی جگنات سے ملنے چنار گڑ لگتا ہے آشائے سورج پچھن سے نکلا ہے ایشمان بھائی بڑی خوشی کی بات ہے چینی تم دونوں بھائی جگنات اور تمہارے بیجو رنجش تھی اسے تم نے بھولا دیا آخر وہ تمہارا سکا بھائی ہے ضرور جاؤ پرنس جاؤ جگنات تم سے مل کر بہت خوش ہوگا جاؤ بیٹے جاؤ میرا آشربات تمہارے ساتھ ہے شانی جیسے ہاتھیار کو میرے حوالے کرنے کا شے تم ہی جاتا ہے اس کی منظوری سے تم ہی حاصل کر سکتا ہے شانی نے اس سودے کی منظوری کیسے اور کن حالت میں دی ہے یہ اپنی جگہ ایک الگی داستان ہے پھر بھی ایک اور خاص بات ہے ترہ کیا؟ طرح اس سودے کی منظوری کے دوران شانی سے میں نے ایک شرط نامے پر دستخط بھی کروا لیا ہے یہ ہے وہ شرط نامہ کیا شرط نامے جیسے کسی دستخط اس پر دستخط کروانا ضروری تھا؟ میری لئے تھا ہاں اس سے شانی کے سودے کی منظوری پکی ہو جاتی ہے کیونکہ شرط نامے کے بیان کے مطابق اور سودے کے دہل سبزہ کا کام تمام کرنے میں شانی اپنے وعدے سے بندہ رہے تھا یہ تو میں سمجھتی ہوں پھر اس طرح کا کوئی بھی شرط نامہ دو دھاری چلوازہ بھی تنسکتا ہے اس کے فائدے تو ہیں جیسا تم نے کہا لیکن نقصان بھی ہو سکتا ہے نقصان؟ وہ کیا؟ وہ اس طرح ہاں کہ اس طرح کو کوئی بھی شرط نامہ جو فریق ہوتا ہے اس میں سودے کا اور سودے کی رقم کا ذکر ہوتا ہے کام لینے والے کا اور کام دینے والے کا ذکر بھی ہوتا ہے تارا تمہاری فکر اور چندہ کی بنیاد کا سبب کیا ہے؟ سبب میری سمجھ میں بھی نہیں آیا تب اب یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر یہ شرط نامہ تسی کے ہاتھ لگیا تو سچائیں کیا انجام ہوگا میرا؟ میرا انجام موت ہوگی تارا تم نے سلطانہ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ سلطانہ نے اپنی زندگی میں کچھ گولیاں کبھی نہیں کھیلی ہیں شرط نامے میں تمہارے نام کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے کہیں بھی نہیں ہے تارا کہیں بھی نہیں ہے یہی تو سلطانہ کی ہشاری کا کمال ہے تارا میں نے تمہارے ہاتھ میں شرط نامے کا ایسا حجہ دیا ہے کہ وقت آنے پر شانی کے کھلا تم اس سے پاکھو بھی استعمال کر سکتی ہو لیکن تمہیں شانی سے سترک رہنا چلیے کیونکہ وہ دھدک سوی جوالاں کی خلابہ کی طرح ہے جس کے وزبوک سے بچنا ناممکن ہے شانی تمہارے ہم سب دے سابری سے تمہارا انتظار کر رہے تھے تارا بس ضائع مت کرو سیدھے سیدھے مقصد کی بات کرو شانی تاکت دولت اور کورٹی کی بساط پر سب یہ ایک خاص مہرا ہے مجھ سے سمدھت ایک نازگ رات اس کے پاس ہے جس کا اگر پردہ پھاش ہوگی